تم بدلی دیتے ہو قسم ہے یہ بچی کا سیما نام ہے اس کا پورے والا ہم بلاک ہو گئے تھے یعنی بند ہو گئے تھے ہیدرا بات کے ایک ہسپیٹل میں بتا چکے تھے تین دن کی کچھ گیارنٹی دیا تھا ڈاکٹر آفریشن کرنا پڑتا ہے اچھی اچھی باکہ ایک آفریشن تھا الحمدی اللہ وہ بچی تین دن یہاں پر اس کے ممی کے ساتھ آئے تین دن یہاں مخام کرے اور گھر کو جانے ایک بات حمدی اللہ اسے بشارت ہوئی امہ جان مہو جان کی نظر کرم سے ان کے ہاتھوں سے اچھی کا آفریشن ہوا آپ تندرست تھے اور ان کے والدہ انہوں درگان میں اجمع حضیر ہوتے ہیں آپ کے سامنے تقریب سنائیں گے آپ کو سنیے آپ کا نام کیا ہے کیا تقریب تھی آپ کو تو پھر کیا ہوا دربار میں آئے دربار میں آنے کے بعد دو دن پھر یہ بات میں گھر پہ جانے بعد کیا بشارت ہی بولو امہ جان آفریشن کر چھوٹے بابا بڑے باب بشارت میں چھوٹے بابا بڑے باب دیکھے اور امہ جان مہو جان آفریشن کرے یہاں ہے ابھی کسان ہے تبھی اور ان کے والد آئے ان کے والد آئے ان کے والد آئے ان سے بہت چکے ہیں وہ آپ آپ کا نام جہاں نو جانہاں بے گم بچی کو کیا تقریب تھی سنائیے بچی کو ہاتھ کا پرابلم تھا ہر کلی دنے سرات کی بچی کو اور دو دن آ کے رہے اور دھر کو بیواز آبریشن ہوگا دس بجے سے گیارہ بجے چندر آتی میں جمعی رات کے دن آبریشن ہوگا بڑے بابا چھوٹے بابا آمدان بابا آمدان آتی کر دی بچی کو بشا رکھ دی اب بچی کی جو وائل بند تھے اب وہ کم ہیں بچی ہوگے بچی تندروں سوگے اپنے بچی تندروں سوگے اونسا کو ہوتا ایرانہ گھٹا رنجل مندل حضرات نظام باٹسٹیک رنجل مندل کے ایرانہ گھٹے کے جو لوگ ہیں آپ کے سامنے ان کی تقلیب چنائیں بہت تقلیب چاہے تھے یہ دربار آمدان موجان میں جو تس نیز سے آرہا ہے آمدان موجان کا اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کرم اور اللہ کی اس مرضی کی جان میں کچھ نہیں کتنی بھی بیڑی بیماری ہے تو ابھی اللہ جائے تو خوش بھی کر سکتا ہے بے شک اممہ جان بہا جان درمہ بات کے اندر ہزاروں کرامہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم ہے کہ اممہ جان ہر کسی کو بلا رہے ہیں شفاہ دے رہے ہیں یہ بچی بہت پریشان تھی اور اممہ جان کا اس کے اوپر ایسا کرم ہوا کہ آج بلکل تندرست تھے حالانکہ ان کے پاس ریپورٹ بھی موجود ہے جو کیر ہسپٹل کے تھے الحمدللہ بہت سے پیش ہوگا آفریشن تھا مگر اممہ جان کے پاس بنا پیشے یعنی کسی سے ایک روپیہ دربار میں کیانے جاتا ہے بنا پیشے کی تکلیف اور آفریشن کم ہو چکا ہے اور کم ہو چکا ہے بچی کی طبیعت الحمدللہ کم ہے اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں بلکل اللہ کے وحیوں میں وہ تاثیر ہیں کہ وہ چاہے تو حدرت کو بھی بدل سکتے ہیں اللہ سے دعا کر اپنے تکلیف کے لئے اللہ سے دعا کر اپنے تکلیف کو شیفہ دے سکتے ہیں یہ اممہ جان کو بڑا فضل و کرم ہے دربار میں درمابا شریف اممہ جان باتیں کہ دربار میں ہر پر حال سماج کا لوگ ہمیں مسلمان سے کسائی لوگ سکاتے ہیں اپنے پر جھوزیت کرتے ہیں اور یہ دربار کی کرامتے ہیں ہر بھیماری کے اپنے پر نیا ہو جاتا ہے جو بھی ہو کیانسل ہو کیانسل سے بھیماری میں یہاں شیفہ ہوتے ہیں ہاں ڈیوار کیانسل دربار میں آئے تو پانی پھول لے کر جاتے ہیں اور اس سے شیفہ پاتے ہیں اور جتنے لوگ جس نیے سے جس ارادے سے دربار میں آرے ہیں بے شک اللہ کون جو فضل و اللہ کون جو پر فضل و کرم ہیں تکلیف سے شیفہ پاتے ہیں اور ظاہرین سے گزاری سے جو بھی تکلی پہیں بلکل امہ جان سے دھوائیں کریں بلکل امہ جان کی بشارت ہوں گے اور شیفہ ہوں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھو قسمت کو اشارہ کر کے